پودوں کو کاربن ڈائیک سائٹ کی ضرورت ہے اور انسانوں کو اکسیجن کی ضرورت ہے تو جب پودے اپنی خوراک کاربن ڈائیک سائٹ سے حاصل کرتے ہیں اور اکسیجن خارج کرتے ہیں تو انسان اس اکسیجن کو حاصل کرتے ہیں اس طرح فضاء میں ان کا تناسب برقرار رہتا ہے یعنی گیسوں کا تناسب برقرار رہتا ہے یہ سلسلہ کڑوڑوں سالوں سے اسی طرح جاری و ساری ہے تاہم آج کے سائنسی دور میں ہوا میں موجود گیسوں کا تناسب تیزی سے نیکسٹ پیج پہ دیکھیں تبدیل ہو رہا ہے کیونکہ مختلف انسانی سرگرمیوں کی بدولت فضاء میں مذر اثرات رکھنے والی گیسیں شامل ہو رہی ہیں یعنی خطرناک اثرات رکھنے والی تکلیف نقصاندے اثرات رکھنے والی گیسیں اب شامل ہو رہی ہیں یعنی جو صاف ہوا کا ہم نام دیتے ہیں نائٹروجن اکسیجن ان کے علاوہ زہریلی گیسیں بھی اب فضاء میں شامل ہو رہی ہیں صاف ہوا میں بہت سی ایسی گیسیں اور بخارات انتہائی کم مقدار میں موجود ہوتے ہیں یعنی جس ہوا کو ہم صاف ہوا کہتے ہیں اس میں بھی گیسیں موجود ہوتی ہیں بخارات موجود ہوتے ہیں لیکن وہ کم مقدار میں ہوتے ہیں تو ایک صحت مند ایک تندرست انسان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن جب وہی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے تو آگے پڑھتے ہیں کم مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مزر ہیں یعنی نقصان دے ہیں ان گیسوں اور بخارات وغیرہ سے ہوا کو مکمل طور پر صاف نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کی مقدار چونکہ انتہائی کم ہوتی ہے اس لیے یہ ایک صحت مند انسان پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ڈالتی ہاں اگر ہوا میں زہریلی گیسوں دھوان گرد و غبار تابکار شماؤں اور بخارات کی مقدار بڑھ جائیں تو پھر ایسی ہوا کو آلودہ ہوا شمار کیا جاتا ہے پچھوں جب ہوا میں بخارات جائیں گے تابکار شمائیں جائیں گی گرد و غبار گندگی اور جیسے کارخانے وغیرہ بن گئے ہیں ان کا دھوان جاتا ہے اور ٹریفک کا دھوان ہوا میں جا رہا ہے تو اس طرح زہریلی گیسیں جو ہیں وہ ہوا میں شامل ہو رہی ہیں تو اس طرح ہماری فضائی آلودگی ہو رہی ہے ہماری فضاء کیا ہو رہی ہے ہماری ہوا آلودہ ہو رہی ہے گندی ہو رہی ہے تو بچوں آج میں نے آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھا دیا ہے آپ لوگ اس کی اچھے سے پڑھائی کریں اور اس کو یاد کریں شکریہ